یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے رازن اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں ناغہ آمن مذاکرہ مودی حکومت کو لگا جھٹکا باغی لیڈان الگ پرچم اور آئین کے لیے بزت مہبوہ افتی نے ستیپال ملک کو دس کروڑ روپے کا حد تک عزتی نوٹس بھیج دیا ورنوائرس سے ہزار سے ایک آشارہ اسی لاکھ تی بے حلکار میں دوہزار ایک کس تک علاق ہوئے فیچر گروپ کو لگا شدید دھچکا کمپنی کا متبادل پر غور سپریم کورٹ کا ٹیٹر انڈیا کے سابق ام ڈی منیش مہشوری کو نوٹس ممبئی کی لگجری ریایشی بیلڈنگ میں لگی بھیانک آگ انیس میں منزل سے گر کر ایک شخص کی موت اسی اسٹی حقوق پر حملے کی جا رہے ہیں چندر شکر کا بیان ودیہ پردیش پولیس نے مغوی طالبین کو چھڑایا ملزمہ گرفتار جونپور میں خستہال گھر مندیم چار افراد ہوئے جانبہ افغانستان کی مالی آساسوں کی بحالی ضروری ہے پوتین کا بیان ہم اپنے معاصلاتی معاملات غیروں کے حوالے نہیں کر سکتے سدیدگان کا بیان ملک میں درپیش مسائل کو دور کرنے کے لئے ضرورت پڑی تو قوی محافظ قوتوں کی مدد لی جا سکتی ہے اسرائیل ایران کے ساتھ جھڑپ یہ ایک لمحے کی بات ہے اسرائیل کے ساتھ بحالی تعلقات سمجھے گی مقابل ملیشہ کا موقع قابل تعریف حماس کا بیان ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئے بھی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں اس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوستو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آئیے بات کر لیتے ہیں پہلے خبر کی مرکز کی موضی حکومت کو نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناغالم یعنی ینیس سی ین آئی ایم کے لیڈروں کے ایساق مویا گروپ کے ساتھ ناغا امن مذاکرے میں رخنات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناغا لیڈر اپنے اہم مطالبات پر بزید ہیں جن میں اپنا الگ آئین اور پرچم شامل ہے ان معاملوں سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکز کو امید ہے کہ چھے دائے سے چلے آرہے امن مذاکرے کا قائمیاب حل مدلل نتیجے پر پہنچ جائے گا لیکن حال کے بیانات میں ناغا لیڈروں نے مرکز پر حل کے بعد کی متبادل پوشٹ سولیشن آفشن دینے کا الزام لگایا ہے راز نگیرامی پی ڈی پی صدو سابق وزیر علیہ محبوبہ مفتی نے مبینہ روشنے ایکٹ سکینڈل معاملے میں ان کا نام لے جانے پر جمہ کشمیر کی سابق گورنر ستیپال ملک کو دس کروڑ روپے کا حت اقیزت کا نوٹس بھیج دیا ہے ستیپال ملک جو اس وقت میگالیا کی گورنر ہے انہوں نے گشتہ روز اپنے ایک بیان میں محبوبہ مفتی پر روشنے ایکٹ کے تحر سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا تھا رازن عالمی ادارے سہر وی ایچو نے کہا ہے کہ کوویڈ نینٹین وابا نے جنوری دوہزار بیس سے اس سال میں تک اندازہ اسی ہزار سے ایک لاکھ اسی ہزار طبیع اہلکاروں کی جان لے لی ہے یہ اندازہ وی ایچو کو فراہم تین آشارہ پینٹالیس ملین کوویڈ نینٹین سے متعلق اموات کی بنیاد پر ایک نئے وی ایچو ورکنگ پیپر سے لگایا گیا ہے ڈیوی ایچو کے ہفتوار کوویڈ نینٹین بریفنگ میں جمعیرات کو ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روس ادھانوم گیبریوسس نے کہا کہ ہر نظام صحت کی ریڈ اس کا ورک فورس ہوتا ہے کوویڈ نینٹین ایک طاقتور مظاہرہ ہے کہ ہم ان مردوں اور خواتین پر کتنا پھروسہ کرتے ہیں اور ہم سبھی کتنے محفوظ ہیں جب ہماری صحت کی حفاظت کرنے والے لوگ خود غیر محفوظ ہیں ناظرین گرام امریکہ کے آن لین ای کامرس کمپنی ایمیزون کے ساتھ تنازم ہندوستان کے خردہ شٹور کمپنی گروپ کے سنگاپور کی سالیسی عدالت میں جھٹکا لگایا ہے سنگاپور بین اقوامی سالیسی مرکز ایس آئی ایسی نے بگ بازار کو چلانے والے فیچر گروپ کو اپنا کاروبار ریلینس انڈیٹریس گروپ کے خردہ کمپنی ریلینس ریٹیل کو فروض کرنے کے لیے چوبیس ہزار سات سو تیرہ کروڑ روپے کے سودے پر لگائے گئی عبوری روپ کو ہٹانے سے انکار کر دیا ہے فیچر گروپ نے آج شیر بازاروں کو فیصلی کی تلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس پر قانونی صلاح و مشورے کے بعد آگے کا لائے عمل تیار کرے گا ایمیزون نے فیچر ریلینس معاہدے کو عالمی سالیسی مرکز میں چیرنج کر رکھا ہے ایس آئی ایسی کا فیصلہ ایمیزون کے لیے بڑا ہی میریجنگ ڈائریکٹر منیش مہشوری کو نوٹس جاری کیا ہے اس پر جواب طلب کیا ہے چیف جیسٹس ینوی رامنا جیسٹس سوریا کانت اور جیسٹس ہماکولی کی بنچ نے اتر پردیش حکومت کی درخواست پر منیش مہشوری کو نوٹس جاری کیا ہے اتر پردیش حکومت نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے دائرے اختیار پر سوال اٹھایا ہے جس میں اس نے غازے آباد کے لونی پولیس ٹیشن میں تحقیقات کے سلسلے میں منیش مہشوری کو ذاتی پیشی کے نوٹس کو منصوب کر دیا تھا وائرل ویڈیو کے ایک معاملے میں درج مجیمانہ ایف آئی آر میں تحقیقات کے سلسلے میں پولیس کو نوٹس دیا گیا تھا ہائی کورٹ نے مہشوری کی گرفتاری پر بھی روک لگا دی تھی ملزم منیش مہشوری نے سپریم کورٹ میں سمات کے لیے ایک کیوٹ پیٹیشن بھی دائر کی ہے ناظرین اکرامی ممبئی میں واقعے کری روڈ میں ساٹھ منزلہ اپارمنٹ میں آج جمعہ کو اچانک آگ لگ گئی ہے بلڈنگ لالباغ علاقے میں واقع ہے اس حادثے میں ایک شخص کی موت ہونے کی خبر آ رہی ہے آگ ساٹھ منزلہ ووگن پارک بلڈنگ کی انیس وی منزل پر لگی دور سے دھوے کا غبار دیکھا جا سکتا ہے راحت اور بچاؤ ٹیم جائے و حادثے پر پہنچ چکے تھے دمکل کی چودہ گاڑیاں موقع پر ہیں واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل بھی ہو رہی ہے جس میں بلڈنگ کی انیس وی منزل پر آپ کی لپیٹے دیکھی جا سکتی ہیں وہ ایک شخص کی امارت سے نیچے گننے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے ناظرین آزاد سماج پارٹی کے صدر چندر شیکر آزاد نے کہا کہ اختیدار میں بیٹھے لوگوں کو دلیتوں کی کوئی فکر نہیں ہے اور انہیں صرف ووڈ بینک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جونپور کے بی آر پی انٹر کالیج کی گراؤنڈ میں جمعیرات کو منعقضہ بہوجن سماج بھائی چارہ بناو مہا سامنلن میں چندر شیکر آزاد نے کہا کہ یہ سی ایشٹی کے حقوق پر حملے کی جا رہے ہیں معاشرے کے لوگوں کو متحد ہونے کے اپیل کرتے ہوئے چندر شیکر نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے گمراہ ہونے کے وجہ اپنے ووٹ کی چوٹ سہی جگہ پر کریں انہوں نے کہا کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا انڈے کر امبیٹ کر نے سماجی تبدیلی کی جس انقلاب کو بیدار کیا ہے اسے بچائے رکھنے کے لئے سبھی کوئی ایک ساتھ ہو کر لڑائی لڑنے ہوگی ناظرین اتر پردیش کی زلہ پریاغ راج کے ایک مغوی طالب علم کو مدیہ پردیش کے سوہا کی تھانہ حلقے سے پولیس نے اگواکاروں کی چنگل سے آزاد کر آیا اور ایک ملزم کو گریفتار کر لیا جبکہ دوسرا مفرور ہے جسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے ایڈیشنل سپریڈنڈنٹ آف پولیس شیوکمار ورما نے بتایا کہ دسویں جماعت مغوی طالب علم مدیہ پردیش کی سرس سے متصل مدیہ پردیش کی زراب پریاغ راج کا رہائشی ہے حضرت معمول وکل دریا پار کر کے سوہاگی تھانہ حلقے میں واقعی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جا رہا تھا اسی دوران اسکول بس چھوڑ گیا اس نے موٹر سینکل پر سوار دو نوجوانوں سے مدد کی تاہم ان دو دورانوں نے طالب علم کو آقوا کر لیا اور فون کر کے جو آقوا ہونے کی خبریں دی لیکن پولیس نے موبیل فون کی لوکیشن کی بنیاد پر طالب علم کو آقوا کاروں کی چنگل سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوئی رازم اتر پردیش کی زلہ جونپور کی کوتوالی علاقے میں خستحال مکان کرنے سے کم از کم چار افراد ہلاک اور ساتھ دیگر شدید زخمیں ہو چکے ہیں پولیس ذرائع نے جمعہ کروز بتایا کہ بڑی مسجد کے پیچھے محلہ روزہ ارجن میں قمر الدین اور جلال الدین کا دو منزلہ مکان تھا جو پرانا اور خستہ ہو چکا تھا جمعیرات کی دیرات گھر اچانک بھر بھرہ کر ڈہ گیا علاقائی شہروں نے پولیس کو اطلاع دی اور ملبے تلے پھسے لوگوں کو نکالنا شروع گیا مقام افراد اور زلی انتظامیں نے سابدہ افراد کو زندہ نکال کر زخم حالت میں زلہ اسپتال پہنچایا ہے جن کی شناعت عظیم اللہ سعاد سنجیدہ بانو اور قیف جو حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ حررہ سنیہا سننو آسر الدین چاندنی آیاز الدین اور مذبا کے حالت نازق بتائی جا رہی ہے ناظرین روز کے صدوی الادمیر پتی نے کہا ہے کہ بیس سال تا اور افغانستان میں رہنے والے نیٹو ممالک اس ملک کے حالات کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ ان ممالکہ سب سے پہلے جو کرنا ضروری ہے وہ افغانستان کی منجمد اساسوں کو بحال کرنا اور اس ملک کو اپنے ترجیح و نویت کی سماجی و اقتصادی مسائل کو حل کرنے کا موقع فرام کرنا ہے پتی نے بین الاقوامی والڈے مباحث گروپ کی سوچی میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی اجلاس سے خطاب میں افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا اور چین روس اور شنگائے تعاون تنظیم ممالک کے بھی اس مرحلے میں شرکت کی احمد کی طرف توجہ مبذل کرائی رازنگرامی ترکی کے صدر رجب تردگاہ نے کہا کہ جیسے ہم دفاعی سنت اور فوجی موضوعات میں مکمل طور پر غیر ملکیوں کے رحم و کرم پر نہیں ہے اسی طرح مواصلات کے معاملات کو بھی غیروں کے حوالے نہیں کر سکتے اسطنبول میں صداتی محکم مواصلات کی میزوانی میں اور دیری نامازی مضبوط مستقبل کے مرکزی خیال کے ساتھ ترک کونسل میڈیا فورم کا آغاز ہو گیا ہے فورم میں صدیدگان نے بھی ویڈیو پیغام کے ذریعے شرکت کی پیغام میں انہوں نے کہا کہ کوئی ملک یا معاشرہ خاکہ عیسائی ترقی آفتہ کیوں نہ ہو ڈیجیٹل فاشزم کی تباہ کن اثرات سے محفوظ نہیں ہے عالم ترک اس وقت ڈیجیٹل فاشزم کے ساتھ بین اقوابی میڈیا کے دہرے میاروں سے بھی مستریب ہے خاص طور پر چوالیس روزہ جنگ قارباغ میں جن دہرے روئیوں کا مشاہدہ کیا گیا اس نے ترک دنیا کے حوالے سے اس مسئلے کے حمد کو بینقاب کر دیا ہے جنگ کے دوران آرمینی فوج کی طرف سے قتل کیے گئے شہریوں اور بیلیشٹک میزائل حملوں کو بالکل بھی ایجنڈے پر نہیں لائیا گیا جنگ کے دوران میڈیا کے آزادی اور مقصدت کے دعوے اور مغربی ذراعہ بلاغ نے آرمینیہ کی سرکاری خبر رسائے ایجنسی کی طرح کام کیا ہے لازن امریکی سر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ مال کی ترسل کے معاملے میں حالی آئیام میں ملک میں درپیش مسائل کو دور کرنے کے لیے زورت پڑی تو قومی محافظ قوتوں کی مدد لی جا سکتی ہے بائیڈن نے سی این این کے زیرے تیوان منقضہ فورم میں عوام اور اینکر پرسن ایڈنسر کو کوپر کے سوالات کا جواب دیا بائیڈن نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ کانگریس مختصر وقت میں انفرسٹرکچر پیکج پر کسی معاہدے تک پہنچ جائے گی ناظرین اسرائیل کے وزیر مالیات آویگڈو لبرل نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جڑپ ایک لمحے کی بات ہے لیبرمن نے والا نیو سیٹ کے لیے جاری کردہ ایک بیان میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کسیدگی کا جائزہ لیا اس نے دوہزہ پندرہ میں ایران کے ساتھ تائی کی گئے جوہری سمجھوتی کی تجدید کے لیے متوقع مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ کوئی بھی سپارتی مرحلہ یا پھر سمجھوتا ایران کی جوہری پروگرام کو نہیں روک سکتا بیانات میں ایران کو حدب بناتے ہوئے لیبرمن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جھڑپ ایک لمحے کی بات ہے اور یہ لمحہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے رازن غزہ تحریک حماس نے کہا ہے کہ ہم ملیشہ کی اسرائیل کے ساتھ بحالی تعلقات کے خلاف ہونے کا خیر مقدم کرتے ہیں حماس کے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا گیا کہ ملیشہ کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے ملیشہ کی بھی علاقے کے یہودی ساتھ کے ساتھ بحالی تعلقات کی نیت رکھنے سے متعلق اسرائیلی دعوان کے ہوا نکال دی ہے اور یہ ہمارے لئے بہت قابل قدر اقدام ہے بیان میں ملیشہ کے وزیر خارجہ عبداللہ کے بیان کا ذکر کیا گیا کہا گیا کہ ہم عبداللہ کے موقف کو سراتے ہیں وازرے کہ اسرائیل کے وزیر برا علاقہ تعاون عیساوی فوریس نے 18 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات کی ایک نشریت ادارے کے لئے جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ عمان تونس قطر و ملیشہ بھی اسرائیل کے ساتھ عبراہیم سمجھتا کر کے دو طرفہ تعلقات بحال کر سکتے ہیں رازنی گرامی یہ تھی کچھ احمد تین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات یہ چینل